بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ ڈاکٹروں اور حکیموں کے خرچوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھنا آپ کے جنسی مسائل اور ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہاں پر بہت ساری ٹپس لے کے آتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں اور آپ کی پریشانیاں کم ہوتی رہیں دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شادی سے پہلے آپ کو یہ چار ٹیسٹ کروانے چاہیے یہ چار ٹیسٹ آپ کو بڑی بڑی مشکلوں سے بچا سکتے ہیں شادی کا مطلب خوشی کا لیا جاتا ہے ہر ایک ہی یہ خواہش ہوتی ہے کہ شادی کر کے جو جوڑا اپنی زندگی کا خوشگوار سفر شروع کر رہا ہوتا ہے وہ تا عمر خوش رہے پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر خاندان کے اندر شادی کرنے کو ایک فخر سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بچوں کے اندر اب نارمل پیدائشی اب نارمالٹی کا تناسب بہت زیادہ ہے اس کو روکنے کے لیے ماہرین تمام ڈاکٹروں کو یہ مشورات دیتے ہیں کہ جہاں شادی کی تیاری کے لیے دوسرے انتظامات ضروری سمجھے جاتے ہیں وہیں پر شادی کو تیع کرنے سے قبل لڑکے اور لڑکی کے یہ چار بنیادی ٹیسٹ ضرور کروا لینے چاہیے جو کہ آپ کو بعد میں آنے والی مشکلات سے بچا سکتے ہیں ایچ ڈی آئی ٹیسٹ ماہرے نسوان ڈاکٹر بومیرا اچکزائی کہتی ہیں کہ شادی شدہ جوڑوں کو جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہوتا جا رہا ہے جنسی طور پر ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہونے والی بیماریوں میں ایچ آئی وی ہیپاٹائٹس بی اور ایس ڈی ڈی قابلے ذکر ہیں یہ نہ صرف ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہوتے ہیں بلکہ جنسی تعلقات کے نچیجے میں حمل ٹھہر جانے کی صورت میں یہ یہ بیماریاں پیدا ہونے والے بچے میں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان تمام بیماریوں کی سکریننگ بہت ضروری ہے تا کہ یہ بیماریاں ایک فرد سے دوسرے تک اور آنے والے فرد تک منتقل ہونے کا سلسلہ روکا جا سکے تھیلسیمیا تھیلسیمیا دوستو ایک وراستی بیماری ہے جو کہ والدین سے بچوں میں منتقل ہو سکتی ہے اس کی ابتدائی علامات میں خون کی کمی سب سے اہم ہے یہ ماننا ہے کہ اگر ماں اور باپ دونوں تھیلسیمیا مائنل ہو تو ان کی شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر تھیلسیمیا میجر ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہو جاتی ہیں ماہرین کے مطابق اگر ماں اور باپ دونوں تھیلسیمیا مائنل ہو یعنی ان میں وراستی طور پر خون کی کمی ہو تو ان کی شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے میں تھیلسیمیا میجر ہونے کا انگان 25 فیصد زیادہ ہوتا ہے جو کہ ایک جان لیوہ مرض ہے یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز اس بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ شادی سے پہلے اس کا ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے لیکن علاج کروا کر وقت سے پہلے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے عام طور پر بہت ساری خاندانی شادیوں کے سبب بیماریاں نسل در نسل منتقل ہونے کی ہسٹری بہت پرانی ہے ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے خاندان موجود ہیں جہاں پر زیابتیس ہائی بلڈ پریشر وغیر خاندان کے ہر فرد میں موجود ہوتی ہیں اور جن کو نہ ہو ان کا اس سے متاثر ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے ماہی ڈاکٹر شادی سے قبل لڑکے اور لڑکی کی میڈیکل ہسٹری کی جانچ کروانا بہت ہی ضروری ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کر دیں مزید کوئی مشورہ لینا ہو تو کومنٹس میں میسیج کر سکتے ہیں شکریہ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری جو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز آپ کی رہنمائی کے لیے ملتے رہیں اجازت دیں اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ